ایک انجیکشن زندگی بھر کا روک دینے لگا پنجاب میں انجیکشن لگنے سے آنکھوں کی بینائی زائع قصور ملتان صادق آباد سمیت دیگر شہروں میں انجیکشن لگنے سے آنکھیں متاثر ہونے کی کیسز رپورٹ قصور کا ایک اور متاثرہ شہری سامنے آ گیا محمد اسلم کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے ٹیکہ لگانے کے پانچ ہزار روپے لیے انجیکشن لگنے کے ایک دن بعد بینائی چلی گئی رہنوا پپلز پارٹی چودری منظور کے بھائی کی بھی انجیکشن لگنے سے بینائی جا چکی جس انجیکشن پر دنیا بھر میں پابندی ہے وہ پاکستان میں درامت کرنے کی اجازت کیسے دے دی گئی حکومت میں بنائی متاثر کرنے والا انجیکشن بارکیٹ سے اٹھوا لیا نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان کہتے ہیں کچھ لوگوں نے بے پناہ منافع کے لیے عوام کی زندگی سے کھیلا دو سپلائرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا شفاف تحقیقات ہوں گی متاثرین کے نقصان کا اضالہ کیا جائے گا نگران صوبائی وزیر جمال ناصر بولے سینئر افسران کی کمیٹی تین روز میں ریپورٹ دے گی مارکٹ میں ضروری ادویات کی فرہامی یقینی بنا رہے ہیں مہنگی ادویات بیچنے والوں کے خلاف بھی ایکشن جاری ہے آنگ کے فردے کے لیے استعمال ہونے والا ویسٹن انجیکشن دنیا بھر میں بدنام بلائنڈ انجیکشن کے نام سے پوکارا چاہتا ہے پنجابی مذکورہ انجیکشن لاہور کے نیچی ہاسپیٹل کی فارمیسی میں تیار ہونے کا انکشاف میڈیکل ذرائع کے مطابق محکمہ صحت نے نیچی ہاسپیٹل کا تیسرا فروار سیل کر کے دو ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا انجیکشن کی تیاری میں ملاوث نوید نام شخص پرار ہو گیا اشوبے چشم کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں اس ریپورٹ لاہور اور دیگر شہروں میں روزانہ سینکڑوں مریض ہسپتالوں کا رخ کرنے لگے پشاور میں بھی مریضوں کا تانتہ بن گیا بیماری کا شکار افراد کی آنکھیں سرک اور سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں طبی ماہرین نے احتیاط برتنی کی ہدایت دے دی متاثرہ مریضوں کو مل جول سے اشتناب اور آنکھیں تھنڈے پانی سے دھونے کا مشورہ پنجاب میں بادل آج بھی کھل کر برسنے لگے فیصل آباد کے نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے غلام حمد آباد میں اب تک چھاسی میلی بیٹر بارش ریکار قصور کی مختلف علاقے بھی موشلہ دار بارش کے باعث زیر عابہ گئے لہاب، اکارا اور دیگر شہروں میں بھی کہیں حل کی اور کہیں تیز بارش ہوئی واسا کی ٹیمز نکاسی آپ میں مصروف محکم موسمیات نے بالا علاقوں میں بڑھ بھاری کی نویت بھی سنا دی ہے اسرائیل مسلم ممالک سے تعلقات کے لیے متحرک سعودی عرب سمیت چھے ممالک جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کا دعویٰ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا کے ساتھ امن قرار دے دیا مزید بولے کئی ایسے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے جن کے ساتھ پھل حال رسمی تعلق نہیں معاملات جلد واضح ہو جائیں گے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو بھی گزشتہ روز سعودی عرب کے ساتھ امن موہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ کر چکے ہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ سب کہتے ہیں پہلے ہمیں فلسطینیوں کے مطالبات کو پورا کرنا ہوگا پاکستان کے کسی اہددار نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں کی نگرا وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا واضح بیان بولے پاکستان اپنے قومی اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مدنظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کا بھی سب سے پہلے مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور جامعہ حل پر زور کہا فلسطینی عوام کو انیس سو سٹھ سٹھ کی سرحدوں کے اندر آزاد ریاست کا حق ملنا چاہیے اسلام اقدار کے خلاف حملوں نفرت اور اسلاموفوبیا کی تشہیر کی بھی مضمت کینیڈا میں سکھ رہنما حردیب سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر ایک اور مہر سب امریکہ سمیت پانچ ممالکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مشترکہ نیٹورک کی بھی تصدیق کینیڈا میں امریکی صفیر ڈیویڈ کوہن کے مطابق فائیو آئیز نے ایک ماہ کی تحقیقات کے بعد جسٹن ٹروڈو کو ناقابل تردید شواہد پیش کیے فائیو آئیز کی تصدیق کے بعد امریکہ کھل کر کینیڈا کی حمایت میں آ گیا انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ ہم معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں بھارت تاثب سے بالتر ہو کر کینیڈین شہری کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے کراچی میں امپورٹیٹ گاڑیوں کی آرمی بلیک منی کو وائٹ کیے جانے کا انکشاف فائیو کا ملویس کار ڈیلرز کے خلاف انکوائری کا آغاز حوالہ ہنڈی میں ملویس مبینہ کار ڈیلرز کی فہرس مرتب کر لی چار کار شو رومز مالکان کو نوٹسز چاری 26 ستمبر کو طلب سن بھر کے تمام کار شو رومز کو شامل تفتیش کیے جانے کا امکان تحقیقات کے لیے ڈیپٹی ڈیریکٹر سی بی سی رابیہ قریشی کی سربراہی میں چار اکنی ٹین کائیں گورنرز ان نے موشری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات لائکے تحسین کرا دے دیے کہا ڈالر کی قیمت کم ہونے سے مختلف شعبوں میں بہتری آئے گی وفاقی وزیر خزان آشم شاہ دختر کی کامران ٹسوری سے ملاقات موشری چیلنجز سے نمٹنے اور سرمایہ کاری بڑھانے کے امور پر بات چیت ہوئی ملک میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری لیسکو ریجن میں مزید 21 افراد گرفتار ترجمان لیسکو کے مطابق 462 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے دو سو تین مقدمہ درج کیے جا چکے آئی ایسکو کی بھی کارروائیاں مزید 47 بجلی چور پکڑے گئے 25 لاکھ ساٹھ ہزار روپے جرمانہ آئید ترجمان آئی ایسکو کے مطابق مجموعی طور پر ایک ہزار بجلی چور پکڑے جا چکے خیبر پکتنوخہ کے زم شدہ ازلا کے سرکاری محکمے بھی نادہندہ نکلے مختلف اداروں کے دو ارب 98 کروڑ روپے واجب لیدہ نادہندہ ادارے صرف ایک ارب 16 کروڑ روپے دینے پر ازامن تیسکو نے مالی بران کا خدشہ ظاہر کر دیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر امریکہ سے لندن پہنچ گئے وزیراعظم کے برطانوی میڈیا کے ساتھ انٹرویوز ہوں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کا دورہ بھی کریں گے نگران وزیراعظم 27 دنبر کو لندن سے واپس وطن روانہ ہوں گے ملک بھر میں جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروج پر مساجد اور گھروں پر چراغا ہونے لگا ہر سوز سلف پرچموں کی بہار مختلف شہر میں نکالی گی ریلیو میں شرکات رود و سلام کے نظرانے پیش کرتے رہے آرائشی سامان کے سٹالز پر خریداروں کی تعداد بڑھ رہی بھارت کی ہر دھرمی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کو تحال ویزے جاری نہ کیے ویزوں میں تاخیر کے باعث کومی ٹیم کی پچیس کی بچائے ستائیس ستمبر کو بھارت روانگی متوقع پی سی بی نے بھارت کے تاخیری حرموں سے متعلق آئی سی سی کو بھی آگاہ کر دیا ایشین گیمز میں پاکستانی ویمن ٹیم کا قصہ تمام ہانگوز میں کھیلے گئے دوسرے سمی فائنل میں پاکستانی کوڑیوں کو شکست سری لنکا نے ہمیت جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا کومی ویمن ٹیم بیس اوورز میں صرف پچھتہ رنز ہی بنا پائی پاتے ٹیم نے حدف چار وقتوں پر بہ آسانی حاصل کیا